شاپر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کرنا تھا مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی دوستوں سے کہا جاتا تھا کہ شاپر پہ حملہ کر دو حملہ آور ہو جاؤ شاید اس کی پولیس سے چھترول نہیں ہوئی شاید وہ میڈیا کو گمراہ کر کے اور پولیس کو گمراہ کر کے بچنا چاہتا ہے اسلام علیکم This is فیصل خان سوری شاہ نواز قتل کیس کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں اس ویلوگ کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا جو انٹرسٹڈ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیس میں کیا پیشرفت ہو پائی ہے ناظرین بہت اہم چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو ابھی تک کسی نے اپ ڈیٹ نہیں کی کیونکہ بہت سے جھوٹ بولے گئے تھے ان جھوٹ سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شاہ پر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کرنا تھا مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی مجھ پہ تشدد کیا جا رہا تھا مجھے بار بار بلایا جاتا تھا دوستوں سے مروایا جاتا تھا دوستوں سے کہا جاتا تھا کہ شاہ پر پہ حملہ کر دو حملہ آور ہو جاؤ اور ایک بڑے گروپ کے ساتھ شاہ نواز کی جانب سے میرے پاس آیا جاتا تھا جس دن شاہ نواز کو قتل کیا گیا رات کے ڈھیر بجے کا ٹائم تھا کہا جا رہا تھا شاہ نواز کی فیملی کی جانب سے کہ شاہ نواز دوستی کے لیے یعنی کہ سلح کرنے کے لیے شاہ پر کے پاس گیا تھا یہ حقیقت ثابت ہونے والی ہے کہ ہاں سچ میں شاہ نواز سلح کے لیے شاہ پر کے گھر گیا تھا لیکن شاہ پر کے دل میں کچھ ایسا تھا جو ابھی تک وہ بتا نہیں پا رہا شاید اس کی پولیس سے چھترول نہیں ہوئی شاید پولیس نے صحیح سے ابھی انویسٹیگیشن نہیں کی شاید وہ میڈیا کو گمراہ کر کے اور پولیس کو گمراہ کر کے بچنا چاہتا ہے اپنی فیملی کو بچانا چاہتا ہے اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ پر اور اس کا گینگ کس طرح سے شاہ نواز پر تشدد کر رہا ہے کچھ دن پہلے بھی شاہ پر نے شاہ نواز پر تشدد کیا تھا اسے مارا تھا اپنے گینگ کے ساتھ مل کر شاہ پر اور اس کا گینگ پہلے بھی بہت بار حملہ کر چکا تھا شاہ نواز پر لیکن قسمت شاہ نواز کی اچھی تھی کہ اس وقت پہ شاہ نواز کے دوستوں نے اسے بچا لیا تھا لیکن آخری بار جب شاہ نواز صلح کے لیے شاہ پر کے گھر گیا تو شاہ پر نے اسے قتل کر دیا تھا اب وہ ویڈیو دیکھئے جس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے شاہ نواز کے ناظرین آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھ لی اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید کہیں ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں تو جی ہاں ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے جانی چیمپ نے جو کہ شاہ نواز کے بہت اچھے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں انہی کو فون کال پہ لے لیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے جی جانی چیمپ بتائیے گا کہ شاہ نواز پہ کتنی بار حملہ کیا گیا تھا شاہ پر کی جانب سے اور یہ جو ویڈیو اب منظریں عام پر آئی ہے جس میں شاہ نواز پہ تشدد کیا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی فیصل بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کی ہے تو اس میں آپ صاف صاف دیکھ سکتی ہو اس پہ بھی شاہ پر نے اس ویڈیو میں بھی شاہ نواز کے اوپر پسٹل تانا ہوا ہے تو یہ ویڈیو تقریبا شاہ نواز کی ڈیتھ سے بارہ سے پندرہ دن کی پہلے کی ہے تو یہ بندہ بیٹھ کے جھوٹ بور رہے حوالات میں انٹرویو میں بور رہے کہ بھائی اس نے مجھے مارا تھا ہاتھ اپائی ہوئی تھی تو ہر ویڈیو میں ہر جگہ شاہ پر کے ہاتھ میں پسٹل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھے جو قصور روڈ پہ یہ چلتی بائی شاہ نواز کو پیچھے سے فائر مارا رہا ہے وہاں پہ بھی اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس پندے کا ارادہ قتل بہت پہلے تھا بہت پہلے لیکن اس کو موقع نہیں ملا اس ویڈیو میں جو میں نے ابھی آپ کو یہ ویڈیو بھیجی ہے تو اس ویڈیو میں بھی اس نے شاہ نواز پہ فائرنگ کی تھی لیکن مس ہو گئے تھے فائر لڑکوں کی وجہ سے لڑکوں نے اس کو پکڑ لیا تھا شاہ نواز کو سائیڈوے کر دیا تھا اس کے دوستوں نے ہاتھا پہی کی شاہ نواز کو بے دردی سے مارا بھی تھا یہاں پہ تو فائر بھی اس کے اوپر گئے تھے تو اس سے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اس کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا آخر اس نے اینڈ میں قتل ہی کر دیا تو اب یہ بہانے بنا رہا ہے جھوٹ بور رہا ہے کہ مجھ سے گلتی سے ہو گیا وہ مجھے مارنی آیا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ سب اس کے ڈرامی ہیں شکریہ جی جانی شاہر پا آپ کا بہت شکریہ ہم لمحہ بلہمہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک حقیقت لائی جائے کیونکہ ہم تک یہ اپ ڈیٹس پہنچی ہیں کہ شاپر نے جتنے بھی میڈیا گروپس کو انٹرویوز دیئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے وہ جھوٹ بول کر بچنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ کر کے بچ جاؤں گا لیکن جیسے جیسے نئی نئی ویڈیوز منجرے آم پر آتی جا رہی ہیں ویسے ویسے اس کیس کا پلٹا پلڑتا جا رہا ہے لمحہ بلہمہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ جنے رہیے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نی کے بعد